ماہرِ معیشت خاکان عجیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ جو اعلان ہوا ہے عام انتخابات کا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ معیشت پہ کس طریقے سے سرانداز ہوگا؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایک چارٹر آف سرٹنٹی کی ضرورت ہے یہ ایک چارٹر آف سرٹنٹی کا ایک اہم جوز ہے کہ ایک ڈیٹ سامنے آگئی ہے کہ ہم ہلکا بنگیا کر کے بھی نئی فیرستین دیکھ کر بھی اب پروپرلی ایک ڈیٹ کا اعلان جو ہے وہ سب کے لیے ایک سرٹنٹی کرے گا سو اگر سب کو معلوم ہے کہ انڈ آف جانیوری میں اب الیکشن ہونے والے ہیں سو یہ لوکل ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے بھی اور یاد رکھیں چونکہ ہم آئی ایم ایس کے پروگرام میں ہیں آئی ایم ایس کے پروگرام کا پہلا ریویو بھی کہہی نویمبر یا انڈ ڈیسمبر میں ڈیو ہوگا تو اگر ان کو بھی یہ تقویت ہوگی کہ اگر وہ یہ ریویو ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کے پاس ایک فائیو یئرلی گاورمنٹ ہوگی جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ پائیں گے اور آخری ریویو کی طرف جا پائیں گے سویسٹک انویسٹر کو بھی شوڈ بھی مور شور ناؤ کہ پاکستان جو ہے نہ صرف اس وقت جو آپ ایکشنز دیکھ رہے ہیں from the political and authorities جو establishment کی authorities ہیں وہ اس میں curtail کر رہے ہیں ہم smuggling کو hoarding کو couple that with the investment cycle جس میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر economic certainty strengthen ہوتی ہے political certainty کے ساتھ سوہ جماعتوں کا رد عمل دیکھتے ہیں they will start preparing for the elections as well so all in all I think it's a good omen for Pakistan to be heading into more certain chart territories اب تو اونس بہت بڑا political parties پر آ گیا ہے کہ وہ قوم کے سامنے رکھیں کہ what is their charter of economy چاہے وہ individual ہو ان کا کہ how would they want to tackle کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں deep structural مسائل ہیں اور آنے والے پانچ سال energy sector میں investment میں ہمارے FPR tax to GDP میں growth کے جو structural مسائل ہیں اس کو دور کرنے کے ہیں کیونکہ اسی سے پاکستان کو تقویت ملے گی کہ ہم ایک reform oriented path پر گامزن ہو جائیں گے so all in all I think it's a good omen for Pakistan اس کے پیسے بھی موجود ہیں just to clarify budget میں میرا خیال ہے کہ 40 عرب روپیہ جو ہے وہ اس کا تعیون کر بیا گیا تھا جب یہ budget بنا تھا so the money is also there I think part of that money شاید release بھی ہوا ہے election commission کو so وہ بھی جو issue ہے وہ sorted ہے اب ہم سب کو آگے بڑھنا ہے so آپ کو بتا ہے کہ چاروں provinces میں بھی اس پر چونکہ caretaker set ups ہیں پاکستان میں وہ جو ایک بات تھی کہ سارے election جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے that is also something جو کے sort out automatically ہو جائے گا so all in all I think it's a good sign for Pakistan اسے تقویت ملنی چاہیے اور international community کے لئے اگر ہم address کریں especially the international community which thinks that this process is important as we do that the democratic norms must be carried on the democratic norms are being carried on and even with the new process that the election commission had to fulfill which it will yes there is a little bit of a delay but when all the political parties favored through doing it this way I think that's what the election commission has done and we were looking forward to the election commission to do this now let's hope that this process remains intact and moves forward as smoothly as possible in the country ڈیک ہے خاکانے چیپ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے